امران نے گری ہوئی موٹر سائیکل کو اٹھایا ہم پھرتی سے اس پر بیٹھے اور تیز رفتاری سے کریم کلر ایف ایکس کے پیچھے لپکے اگلے دو منٹ میں ہم نے ایک بھری بری سڑک پر ایف ایکس کا تیز رفتار تعاقب کیا ہمیں تسلی تھی کہ گاڑی میں صرف ایک بندہ ہے وہ چلتی کاری سے ہم پر فائر نہیں کر سکتا تھا اچھانک ایف ایکس نے ایک رکشہ کو ٹکر ماری اور پھر ایک الیکٹر پول سے چاٹ ٹکرائی اس کے بونٹ سے سیاہ دھوا نکلنے لگا جب تک ہم گاڑی تک پہنچتے گاڑی سوار باہر نکل کر دوڑ لگا چکا تھا وہ کہرے بطن کا شخص تھا اس نے چلوار کمیز پر ڈبی دار کوٹ پہن رکھا تھا اندازہ یہی ہوا کہ چھوٹی نال کی رائیفل اس کے ہاتھ میں ہے خب خواتین و حضرات سے ٹکراتے خوانچوں کو اُلڑتے سائیکل سواروں کو گراتے اس کے پیچھے توڑتے چلے گئے بازار کے پیچھے ایک قدر سنسان گلی میں ہم نے اسے چا لیا میں نے بھاگتے بھاگتے اس شخص کے کوٹ کا کالر پیچھے سے پکڑا اور پھر ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیا حیرت تھی کہ اب تک اس نے رائیفل استعمال نہیں کی تھی اس بات کا پتہ بات میں چلا کہ اس کی رائیفل میں بس دو ہی کولیاں تھی جو وہ ہم پر چلا چکا تھا میں نے دو تین زوردار ہاتھ اس کے چیرے پر رسید کیے وہ اپنا ہاتھ کمیز کے نیچے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا عمران نے تار لیا کہ کمیز کے نیچے کوئی ہتھیار بغیرہ موجود ہے اس نے اس کے کلائی چکڑ کر اتنے زور سے مروڑی کے وچھے لا اٹھا عمران نے اس کے کمیز کے نیچے ہاتھ چلایا اور چمڑے کی بیلٹ میں لگا ہوا ایک تیز دار چاکو نکال کر اپنی چیکٹ میں رکھ لیا کئی لوگ تھے اسی سے ہمارے اردگرد اکٹھے ہو گئے کیا ہے کون ہے کیسے ہے ایسے بہت سے سوال فضا میں ارتاش پیدا کر رہے تھے عمران نے مبہم سا جواب دیا یہ پولیس کا معاملہ ہے آپ اس میں تخل نہ دیں اس نے گولی چلائی یہ قاتلانہ حملہ کیا ہے عمران کے باروب انداز نے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ ہم شاید پولیس کے سادہ پوش یا کسی خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں عمران کے اشارے پر میں نے قریب سے گزرتی ہوئی ایک خالی اسکول وین کو روکا عمران نے وینڈ ڈائیور سے کہا اس بندے کو تھانے لے جانا ہے اور ڈرائیور کے جواب دینے سے پہلے ہی حملہ آور کی گردن پر دو ہتھ تڑ مار کر اسے وینڈ میں پھینک دیا اس کے موں سے اب باقاعدہ خون بیرہا تھا اس نے اپنے بائیں کلائی کو دائیں ہاتھ سے تام رکھا تھا رائیفل اور چاکو دونوں چیزیں اسے چھینی جا چکی تھی اس نے استراری طور پر وینڈ سے نکلنے کی کوشش کی مگر عمران کے ایک اور زوردار گھونسے نے اسے ہلا کر رکھ دیا چپکا بیٹھا رہے نئی تو اس سڑک کو ہی تھانے کا ٹرائنگ روم بنا دوں گا مار مار کر ہڈیوں کا چورا کر دوں گا عمران پھنگارہ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا تابیہ تم اٹسائیکل پر پیچھے پیچھے آؤ میں نے اس بات میں سری لیا عمران نے بکوڑے عملہ آور کے چیک دار کوٹ کا خون آلود کالر پکڑا اور اس کے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھ گیا میں نے واپس دوڑ لگائی کھمبے سے ٹکرا جانے والی ایف ایکس کاری میں سے ابھی تک دھوان نکل رہا تھا کئی افراد ارت گرد جمع ہو چکے تھے ہماری چرخہ موٹر سائیکل بھی قریب ہی کھڑی تھی چابیہ گنیشن ہی میں موجود تھی میں نے موٹر سائیکل سیدھی کی تو لوگ میرے گرد جمع ہو گئے ایک ٹریفک سارجنٹ بھی نپے طولے قدموں سے آگے پڑا کالبن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد میں بغیر کچھ کہے سنیں موٹر سائیکل لے کر یہاں سے نکل چاؤں لیکن پھر سارجنٹ کا چہرہ دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی یہ وہی نواز احمد نامی نوجوان تھا جس سے راوی روڈ پر چند گھنٹے پہلے بھی دوستانہ ملاقات ہو چکی تھی ملسر پر ابھی تک ہیلمٹ موجود تھا لیکن چرخہ موٹر سائیکل کو نواز نے فوراں پہچان لیا اسے دوران میں وہ اسکول وین بھی موقع پر پہنچ گئی جس میں امران نے زخمی حملہ آور کو بٹھا رکھا تھا سارجنٹ نواز نے امران کو پہچان کر کہا یہ کیا ہوا ہے امران بھائی لمبا لفڑا ہو گیا ہے امران نے کہا اس نے پیچھے اچھرا موڑ کے قریب کوری چلائی ہے ہم پر بلکہ دو گولیاں تھانے لے جا رہے ہیں اسے سارجنٹ نواز نے ہمارے ادگرد لوگوں کی بھیڑ بھار ہٹا کر ہمارے لئے راستہ بنایا اور ہم آگے پیچھے مزنگ چونکی کی طرف روانہ ہو گئے یہ سب کچھ اجلت میں ہوا یہ خطرہ موجود تھا کہ ابھی کوئی پولیس موبائل یہاں پہنچائے گی اور نیابہ کھیڑا شروع ہو جائے گا مجھے ہرگز نہیں لگتا تک امران اس زخمی شخص کو تھانے لے کر جائے گا اسکول گہن درمیانی رفتار سے چل رہی تھی میں اس کے پیچھے پیچھے موٹر سائیکل چلا رہا تھا اونٹ کی طرح اس موٹر سائیکل کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں تھی میں نے امران کے سامنے دو تین بار اس موٹر سائیکل کو شاہ جہانی جوٹ کا نام دیا تھا لیکن اب جب میں اس پر سواری کر رہا تھا یہ نام بھی کچھ زیادہ موضوع نہیں لگا اس پر سواری کرتے ہو اس سیدھی سڑک پر توازن برقرار رکھنا مشکل تھا پتہ نہیں امران اسے موت کے کوئے میں کیسے چلا لیتا تھا موٹر سائیکل پر کنٹرول رکھنے کے ساتھ ساتھ میرا سہن تیزی سے سوچ پر رہا تھا یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا بلکل آنن فانن روٹرام آئی تھا ہم تو پھر شوکت احمد تھانوی صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے اور تھانوی صاحب ہمیں کافی مناسب شخص سے لگے تھے مگر ان کی چار دیواری سے رخصت ہونے کہ فوراً بعد ہی ہم پر دو قاتل فائر کیا گئے تھے قریباً دو کلومیٹر آگے جا کر امران نے اسکول وین جین مندر کے قریب ایک بغلی سڑک پر رکھوالے امران کے اشارے پر میں بھی موٹر سائیکل سے اتر کر وین میں چلا گیا امران نے حملہ آور کے سر کے بال بے دردی سے مٹھی میں جکڑ رکے تھے حملہ آور کے چوڑے تھوپڑے پر دو تین تازہ نیل پر نظر آ رہے تھے مطلب یہ تھا کہ اس نے راستے میں بھی امران سے زور آزمائی کی کوشش کی ہے بہرحال اب وہ مزید مار کھانے کے بعد بلکل شانت نظر آتا تھا امران نے مجھ سے پوچھا کہاں لے جانا اسے میرے خیال میں گھر تو لے جا نہیں سکتے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا گھر میں فرا اور عاطف تھے اور فرا تو پچھلے چند دن سے مسلسل دھوائی دے رہی تھی کہ ہم کسی کا ترناک کام میں ہاتھ نہ ڈالیں اگر ہم اس زخمی مچندر کو رائے وینڈ روڈ والی کوٹھی میں لے جاتے تو فرا اور عاطف کو بہت شاک لگتا تمہارے راوی روڈ والے گھر میں جا سکتے ہیں میں نے پوچھا اس نے نفی میں سر علایا وہاں پورے محلے کو پتا چل جائے گا تو پھر وہ کچھ زیر سوچتا رہا پھر بولا جلانی میں لاہور میں نہیں ہے کہیں کام ہو سکتا ہے اس کے چہرے پر تھوڑی سی چمک آئی کیا ہو سکتا ہے چلو بتاتا ہوں اس نے کہا پھر وینڈ والے سے کہا کہ وہ گاڑی چلائے وینڈ والا اب کچھ حراسان بھی نظر آ رہا تھا غالباً وہ سامجھ چکا تھا کہ ہم اس شخص کو تھانے لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے این ممکن تھا کہ اس نے عمران سے معاذرت کی ہو کہ وہ یہ خدمت انجام نہیں دے سکتا لیکن وہ عمران ہی کیا جو ایسی کسی معذرت کو خاطر میں لائے میں وینڈ سے اترا اور ایک بار پھر موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے عمران اور حملہ آور کے پیچھے پیچھے چل دیا اسکول وینڈ ایک رہائشی کالونی میں رکھی یہاں زیادہ تر گھر پانچ اور چار یا چھے مرلے کے تھے ایک دو منزلہ گھر کے سامنے جا کر عمران نے وینڈ رکھوا تھی میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وینڈ کے رکھتے ہی گھر کا مین گیٹ کھل گیا گیٹ کھولنے والا ایک دبلہ پتلہ نوجوان لڑکا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ عمران نے راستے ہی میں ممبائل پر اس گھر کے مکینوں سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی آمد سے آگاہ کر دیا تھا دبلے پتلے نوجوان نے وینڈ کو گھراج میں جانے کے لیے راستہ دیا اور پھر مین گیٹ بند کر دیا عمران نے سو سو کے چھ سات نوٹ وینڈ رایور کو دیئے اور حملہ آور کو گردن سے دبوچے دبوچے نیچے اترایا اب عمران کے ہاتھ میں پستول بھی نظر آ رہا تھا میں نے بھی موٹر سائیکل گھراج میں ایک طرف کھڑی کرتی موٹر سائیکل کا رکتے ہی جیسے ایک طوفان تھم گیا تھا وینڈ کا ڈرائیور اپنی وینڈ سمیت یوں بھاگا جیسے تھوڑی دیر بھی جاہاں رکا تو یہ مکان اپنی وزنی چھتو سمیت اس کے اوپر ہنگرے گا یقین ان عمران راستے میں اس کی کافی برین واشنگ کی تھی اور اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ہمارے بارے میں کسی طرح کی مخبری کرتا ہم نے اندر جا کر قملہ آور کو ایک اسٹور نمہ تاریخ کمرے میں بند کر دیا اور یہی وقت تھا جب ایک طرف سے عمران کی سرکس کی ساتھی شاہین تیزی سفر آمد ہوئی اس کی آنکوں میں مسررت کی نمی تھی شاید وہ آگے بڑھ کر عمران کے گلے ہی لگ جاتی مگر نوجوان لڑکے کی وجہ سے نہیں لگی جیسے کہ بعد میں پتا چلا یہ شاہین کا چھوٹا بھائی سفر تھا مجھے اپنی نگاہوں پر بروسہ نہیں ہو رہا کہ تم اس طرح چانک آگئے ہو وہ لرزا آواز میں پولی اور اکیلا نہیں ہوں کسی کو ساتھ بھی لائے ہوں عمران نے میری طرف پیشارہ کیا میں نے ہیلمٹ اتارا ہوگارڈ تابش بھائی آپ وہ پکاری اور بھاگ کر میرے گلے لگی عمران نے برا سا موہ بنایا زفر اندر جا چکا تھا عمران شاہین کی تر دیکھ کر ہولے سے بولا اگر گلے لگنے کے لیے دو چار سال باہر رہنا ضروری ہے تو میں ڈھائی تین سال اور گزار آتا ہوں شاہین کے ملی چہرے پر شفق کا رنگ بکر گیا وہ کبھی حیرت سے عمران کو اور کبھی مجھا دیکھ رہی تھی پچھلے ساڑھے تین چار سال میں میں جسمانی طور پر کافی تبدیل ہو چکا تھا یہ تبدیلیاں شاہین کو حیران کر رہی تھی اب بہت بدل گئے ہوتا پیش بھائی میں نے پہلے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے ایک لڑکا تھا وہ مرد بن کر واپس آئے آپ کہاں تھے اب تک پتہ ہے ہم نے کتنا یاد کیے آپ کو پتہ ہے کتنا پریشان ہوئے میں نے بہت دعائی کی تھی آپ کے لیے اچھا بھائی میں تو چلتا ہوں یہاں میرا کیا کام ہے عمران جلے بھولی انداز میں بولا دوبارے لیے بھی کی تھی شاہین جلدی سے بولی مکمل نہ کر سکی لو بھائی روندو پروگرام شروع ہونے لگائے اچھا یار نہیں جاتا بلکل نہیں جاتا اگلے پندرہ بیس سال تک یہی رہو گا بلکہ یہی اس گہراج میں کھڑا رہو گا ہلوں گا بھی نہیں عمران نے کہا اور شاہین کے آنسوں کو مدھم مسکرات کے بریک لگے اس دوران میں زفر واپس آگے اس نے کہا عمران بھائی اب کب آئے آپ نے تو چکرا کر رکھ دیا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ فون پر آپ کی آواز ہے عمران بولا اس طرح نہیں کہتے کہ یقین نہیں آرہا تھا کہتے ہیں کہ مجھے تو وشواش ناہی ہوت تھا کہ میں فون پر آپ کی آواز سنت ہوں جب حیرانی والے فکریں میں یقین کی بجائے وشواش کا شہد استعمال کیا جائے تو فکریں میں بڑی شکتی آجاوت ہے وہ دونوں مسکرانے لگے شاہین بولی چلو اس سے کم از کم اتنا پتا تو چلا کہ تم انڈیا ہی سے آ رہے ہو لیکن پھر وہ ایک دم چھپ ہو گئی اس کا دھیان یقین ان اس بندے کی طرف چلا گیا تھا جسے ہم پکڑ کر یہاں لائے تھے اس کے ساتھ ہی صورتحال کی سنگینی کا احساس بھی ہوا وہ سنجدگی سے بولی یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں اندر آ جائیں ہم ٹرائنگ روم میں آ گئے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاہین اور زفر کے سوا اس چھوٹے سکھر میں کوئی نہیں ہے اب اسٹور روم کے مکفل دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی تھی یقین ان زخمی شخص بے چیند ہو رہا تھا عمران شاہین سے مخاطب ہو کر کہا اس بندے سے تھوڑی سی پوچھ کچھ کرنی گئے ایک ڈیڈ گھنٹہ لگ جائے گا اس طوران میں تم کچھ پکاؤ زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں دو تین ڈشیں کافی رہیں گی میٹھے کے طور پر آئیس کریم منگوالے نا پلول تو ہوتا ہی ہے تمہارے فریچ میں شاہین بولی ایک بات کا دھیان رکھنا یہ زیادہ بڑا گھر نہیں ہے یہ نہ ہو کہ تمہاری پوچھ کر دوران میں محلے والوں کو شک ہو جائے ایک بار پہلے بھی تمہاری میربانی کے وجہ سے مجھے ایک اچھے مالک مکان سے محروم ہونا پڑا تھا کمرہ ہو با تب ایسا نہیں ہوگا بس تم کچھن میں گز کر دروازہ اندر سے بند کر لو زور کس پر ہوا کچھن پر شاہین نے پھیکی سی مسکرات کے ساتھ اس بات میں ساری رہا وہ دونوں گھر کے ایک بھی حصے کی طرف چل گئے اور میں عمران اسٹور روم کی طرف پڑے عمران نے اپنا پستول ایک بار پھر ہاتھ میں لے لیا تھا اسٹور روم کے اندر اب ہمارے حوالاتیں نے چلانا شروع کر دیا تھا دروازہ کھولو میں مر رہا ہوں اس کی آواز میں کرب کی شدت صاف محسوس ہوتی برحال اس کی آواز گھر کے برامدے تک ہی بمشکل پہنچ رہی تھی ہم اسٹور روم میں داخل ہوئے فاپنی کھلائی دوسرے ہاتھ سے تامے ایک کوشے میں کھڑا تھا اس کا رنگ زرد نظر آ رہا تھا اندازہ ہوتا تھا کہ کھلائی میں کوئی فرکچر وغیرہ ہو چکا ہے عمران نے جاتے ہی اس کے سر پر چپت رسید کیا ہے اور تم تو کہتے ہو میں مر رہا ہوں کیا اس طرح کھڑے کھڑے کوئی مرتا ہے مرنے کے لیے لیٹنا پڑتا ہے کھینچ کھینچ کر سانس لینی ہوتی ہے آنکھیں اوپر اٹھانا پڑتی ہیں اس طرح سے عمران نے بقاعدہ آنکھوں کی پھتلیاں اوپر چڑھا کر دکھائیں میری کھلائی ٹوٹ گئی ہے سخت درد ہو رہا ہے وہ کراہا اپنی کھلائی کے تمہیں بڑی فکر ہے اگر ہمارے سر میں گولی لگتی تو ہمیں درد نہیں ہونا تھا سر میں گولی لگے تو چلا چلا کر گلا بیٹھ جاتا ہے اور جگلہ اس کا نہیں بیٹھتا جسے گولی لگی ہو بلکہ اس کے گھر والوں کا بیٹھتا ہے سر دکھاؤ اپنی کھلائی عمران نے کہا اس نے اپنی کھلائی عمران کی طرف بڑھائی اس نے ذرا دبا کر دیکھا زخمی ایک بار پھر کڑھا اٹھا عمران وہ اس سے مخاطب ہو کر بولا مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کام آسان ہو کیا ہے یہاں اسے الٹا لٹکانے گلی چھت پر کوئی کنڈا وغیرہ بھی نہیں ہے یہ اپنی کھلائی کی وجہ سے ہی ہمیں بہت کچھ بتا دیکھا اس شخص کا رنگ کچھ اور مزید ذرت ہو گیا وہ کل کمزور شخص نہیں تھا اس کی شکل و صورت گواہ تھی کہ وہ متعدد بار جیل جا چکا ہے اس کی آنکھوں میں شکرے کسی سپاک چمک تھی این ممکن تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی ایک قتل جیسی وارداتیں کر چکا ہو لیکن اس وقت وہ خود کو بری طرح کھرا ہوا محسوس کر رہا تھا عمران نے مجھے بتایا کہ سکول وین میں اس نے خود کو چھوڑانے اور چلتی گاڑی سے کودنے کی ایک زوردار کوشش کی تھی مگر عمران کے سامنے اس کا بس نہیں چلا عمران نے وین ہی میں بری طرح اس کی دھنائی کر دی تھی اگلے پانچ دس منٹ میں اس شکس نے ہمیں جو کچھ بتا ہے اس سے پتا چلا کہ اس کا نام رشید عرف چھیدہ ہے وہ ہسٹری شیٹر ہے اور پیسے لے کر کام کرتا ہے اس کام کے لیے اسے بہاولپور کے کسی بندے نے کام ہمیں قتل کرنا ہرگز نہیں تھا بلکہ ڈھرانا یا زخمی کرنا تھا اس کا بھی اس کی شکل ہی بتا رہی تھی کہ وہ بک رہا ہے اس کی باتوں میں سچ اتنا ہی ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے پتہ نہیں کہ اس بندے کی شکل مجھے کچھ شناسہ سے لگ رہی تھی پھر ایک اور چیز سامنے آئی اور اس نے میرا دماغ چکرا کر دیا اسکول وین میں عمران کے ساتھ زور ازمائی کھینچتانی کی دوران میں چھیدے کے کوٹ کی ایک آستین کوہنی تک ادھڑ گئی تھی یہ آستین ذرا سے اوپر ہوئی تو مجھے چھیدے کے بازو پر کٹ کا ایک لمبا نشان دس رہا ہے یہ تیز دھارالے کا ایک کوسٹ نمہ پرانا زخم تھا ٹانکے بھی لگے ہوئے تھے یہ بھی ممکن تھا کہ ماضی میں یہاں سے گولی وغیرہ نکالنے کے لیے کوئی آپریشن کیا گیا ہوئے بہرحال یہ سب کچھ پوچھنے کی نوبت نہیں آئی میری آنکھوں کے سامنے دھن سی پھیل گئی چار سال پہلی کے مناظر میری نگاہوں کے سامنے شونوں کی طرح پھیل گئے میرے دل نے پکار کر کہا یہ بندہ ان صفاہ گنڈوں میں چامل تھا جنہوں نے ماں جی کو درد کے سمندر میں غرق کر کے مجھ سے فرہ اور آتف کا پتہ پوچھنے کی کوشش کی تھی فلیش بیک میں وہ سین وہ خونی سین آنکھوں کے سامنے چلنے لگے ماں جی کے در سے بھرے ہوئے کندوں کو بیرہمی سے جنچوڑا جا رہا تھا وہ چلا رہی تھی تڑپ رہی تھی پھر ان کے ایک کندے میں بلٹا پسٹل کی گولی اتار دی گئی تھی جن افراد نے ماں جی کو دو بوچا ہوا تھا ان میں یہ زخمی بازو والا بندہ بھی شامل تھا میرے نگاہوں کے سامنے زخم کا یہ نیم گول نشان ایک انمٹ ثبوت بن کر چمکنے لگا میں نے ایک بار پھر دھیان سے چھیدے کی صورت دیکھی اس کی صورت نے میرے اخذ کی وہ نتیجے کو تقویت دی میرے اندر تیل کا سمجھ کیا ہے ایک سرخ چادر سی تھی جو میری نگاہوں کے سامنے تنگی میں دیوانگی کے عالم میں چھیدے پرچا پڑا خرام زادے کتے کی اولاد قاتل ہے میرے موں سے بے ساکتا پتہ نہیں کیا کچھ نکل رہا تھا اگل ایک منٹ میں میں نے چھیدے کو روئی کی طرح تھنک دیا وہ اچل اچل کر دیواروں سے ٹکرا ہے اس کا جبڑہ ٹوٹ کر لٹکیا چہرہ لہو لوحان ہو گیا اس کا ہاتھ کلائی سمیت خوفناک انداز میں چھولنے لگا یہ وہی کلائی تھی جس میں کچھ دیر پہلے عمران کے مرودنے کی وجہ سے فریکچر ہوا تھا عمران خود بھی حق کا بکا تھا وہ چھیدے کو مجھ سے چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا بس کرتا بھی یا مر جائے گا چھوڑ دے لیکن میرے سر پر خون زفار تھا پچھلے چار سال سے جواگ سینے میں دہک رہی تھی وہ شولوں میں بدل گئی تھی اور اس کی ساری تپش رشید عرف چھیدے کی طرف منتقل ہو رہی تھی میں نے چھیدے والا چاکو پکڑا تو عمران میرے سامنے دیوار بن گیا کیا کر رہے ہو تابی اس کو مار دیں گے تو سراجہ تک کیسے پہنچے گے کیا دیوانہ پن ہے پیچھے اٹھو جار اس نے مجھے تکیلا نہیں عمران میں نہیں چھوڑوں گا اسے میں دھاڑا اپنی آواز خود مجھ سے بھی پیچانی نہیں جا رہی تھی عمران نے مجھے بازو میں جکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا کیا کرتی ہو تابی شاہین کیا سوچے کی آواز باہر تک جا رہی ازرہ تہاں مل کرو یار چیدہ کسی پٹے پرارے خون آلود کپڑے کی طرح اسٹور روم کے فرش پر پڑا تھا اس کی شکل میرے دماغ میں شولے پڑکا رہی تھی میں نے اس کے منحوز سراپا کی طرف سے نگاہیں پھیر لی آنکھوں میں آنچھی آسوس سرسراہت چکانے دکھے عمران مجھے اپنے کلاوے میں لے کر اسٹور سے باہر نکلایا اور دروازے کو باہر زبند کر دیا شاہین اور زفر ساتھ والے کمرے میں کھڑے تھے اور حراسہ نظروں سے ہماری طرح تیک رہے تھے یقین ہے اسٹور روم میں جو تہلکہ مچا تھا اس کی آوازیں پورے گھر میں گونجی تھی کلاوہ چاکو ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا شاہین اور زفر کا حراس دیکھتے ہوئے میں نے یہ چاکو چیکٹ میں رکھ لیا عمران نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور تسلیت اچفیق یہ باتیں کی میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس کتے کو پہچان لگا ہے یہ ان گنڈوں میں شامل تھا جنہوں نے شیرے وغیرہ کے ساتھ مل کر ماں جی کو وحشانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا تم نے شروع میں تو نہیں پہچانا تھا عمران نے پوچھا مجھے تھوڑا بہت شک تو پہلے سے ہو رہا تھا مگر اب اس کا زخمی بازو دیکھ کر یقین ہو گیا ہے یہ سراج اور شیرے کا ساتھی ہے اس کا مطلب ہے کہ سراج اور شیرہ بھی ہمارے آس پاس ہی کہیں موچھو تھے مجھے تو ایک اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا عمران سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے شاہین سے کہا کہ وہ میرے لیے پانی لائے وہ چلی گئی تو میں نے عمران سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیچھا کیا گیا ہو اور چھیدے کے ساتھی یہ آس پاس موچھو تھوں نہیں اس بارے میں فکر نہ کرو عمران نے جواب دی ہمیں وین والے کو کافی کھما پھرا کر لائے ہوں ہمارا پیچھا نہیں کیا گیا عمران یہ بندہ سراج کا پتہ ٹھکا نہ بتا سکتا ہے اور ہمیں جلدی کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ لوگ ہوشار ہو جائے تم فکر نہیں کرو یار یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولے گا اور سب کچھ فر فر بتائے گا عمران دو چار منٹ مزید میرے پاس بیٹھا اور پھر چھیدے سے پھوچ کچھ کے لئے سٹور روم کی چرف چلا گیا اسے شاہین کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ گھر کے سارے دروازے بند رکھے اور کیس پیر پر اونچی آواز میں کوئی میوزک وغیرہ لگا تھی عمران اسٹور روم میں گیا اور پندرہ بیس منٹ بعد ہی واپس آ گیا اس کا چہرہ متغیر تھا کیا ہوا شاہین نے بوجھا مر گیا عمران نے بوجی ہوئی آواز میں کہا کیا مطلب میں نے حیجانی لے جا میں کہا اس نے گلے پر بلیڈ پھیرا ہے بازو کی نسے بھی کاتی ہیں سارا فرش کونم کون ہو رہا ہے اوگاڑ میرے مون سے بے ساکتہ نکلا ہم تیزی سے اسٹور روم میں آئے عمران نے شاہین کو آنے سے منع کر دیا تھا اسٹور روم کا منظر واقعی دہلا دینے والا تھا چیدہ تھنڈے فرش پر چھت پڑا تھا اس کے گردن اور ٹوٹی ہوئی کلائی میں سے بڑی تیزی کے ساتھ کون کا اخراج ہو رہا تھا اور اب اس کی آنکھیں تارہ ہو چکی تھی عمران نے اسے ایک بار پھر ہلا جلا کر دیکھا اس میں زندگی کی کوئی رمک نہیں تھی ہم سے غلطی ہوئی ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا میں نے کہا عمران نے اس بات میں سر ہلا ہے اس کا خودکوشی کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے تمہاری والدہ پر مہمانہ تشدد کے اور یقین یہ ہمیں سراج اور شیرے کا آتا پتہ بھی بتا سکتا تھا اس سے پتہ تھا کہ ہم اس کی خال اتار کر بھی اس کی زبان کھلوالیں گے اس نے مرنا آسان سمجھا ہم نے اسے گسیڑ کر خوش کا فرش پر کیا اور اس کے اوپر ایک چاتر ٹالتی اب اس کا کیا کرنا ہے میں نے پرشان لہجہ میں عمران سے پوچھا لاش غائب کرنا پڑے گیا اور کیا لیکن کیسے سوچ رہے تھے ہیں یار زیادہ پرشان صورت نہ بناو عمران نے تسلیہ میں اس لہجہ میں کہا دروازے کو مکفل کر کے ہم باہر آ گئے شاہین اور زفر کے چہرے دھوما ہو رہے تھے عمران نے نارمل نظر آنے کی کوشش کی اس کے رویے سے شاہین اور زفر کو بھی کچھ حوصلہ ہوا وہ بولا اس بندے کی موت پر زیادہ سو گوار ہونے کی ضرورت نہیں یہ قاتل کی موت ہے ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے اس کی لاج سے نمٹنے کے لیے لہٰذا ہم پہلا کام پہلے کریں گے بک میں دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا اس لیے پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا میرے کانوں میں چھیدے کے الفاظ کون سے لگے اس نے شروع میں خود کو کرائے کا گھنڈا ظاہر کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس نے کسی کے کہنے پر ہمیں صرف ٹرانے دھمکانے کے لیے فائر کیے تھے لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ نہایت خطرناک شخص ہے اور سراج کے قریبی کرندوں میں سے تھا یقین ہے ناج اس نے ہم دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ہی خبر راستے میں گھاٹ لگائی تھی لیکن اب وہ خود موت کے اندھیرے میں اتر چکا تھا عمران کو پورا یقین تھا کہ چھیدہ پھر تھانوی صاحب کے کوٹھی سے ہمارے پیچھے نہیں لگا ہے عمران کی خیال کے مطابقہ میں راستے میں ہی کہیں دیکھا گیا تھا اور ہمارا پیچھا شروع کیا گیا تھا بعد ازا یہ اندازہ درست نکلا یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے پہچانے جانے میں عمران کی اچوبہ موٹر سائیکل نے بھی کردار عطا کیا تھا کرکیہ سٹور روم میں ایک خون علود لاش پڑی ہوئی تھی اور ہم اتمنان سے کھانا کیسے کھا سکتے تھے عمران کی اسرار کے باوجود ہم نے کھانے کا پروگرام کینسل کیا میں نے عمران کو الہدگی میں جا کر سمجھایا کہ ہمیں لاش سمیت چل دس جل یہاں سے نکل جانا چاہیے بہت خوب کتنی اندلیری والے بات کیے تم نے اور شاہین کو یہاں خطرے میں چھوڑ جانا چاہیے خطرہ کیسا تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ ممکن ہے یہ گھر سراج اور اس کے حرکاروں کے نظر میں آ چکا ہو عمران نے کہا اور تم نے میرے اس خیال کو بالکل رد کر دیا تھا لیکن اندیشہ تو بہرحال اندیشہ ہی ہوتا ہے پیرامیس سکول وین والے کی طرف سے بھی پوری طرح غافل نہیں ہو سکتی اس کی نئیت میں کوئی فطور آ گیا تو پھر تو کیا چاہتے ہو تم میں نے پوچھا شاہین و زفر کو یہاں سے لے جانا ہے میرے خیال میں اب یہی مناسب رہے گا عمران بولا اگلے پانچ منٹ میں عمران نے شاہین و زفر کے لیے یہ نادر شاہی حکم جاری کر دیا کہ ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑیں گے اور اس کے ساتھ چاہیں گے لیکن کتنی دیر کے لیے شاہین نے پریشان ہو کر پوچھا اس کے نہائی چمکیلے بلوری رکسار قدرے دھندلے نظر آ رہے تھے پس دو چار دن کے لیے عمران نے کہا میں نے اندازہ لگایا کہ عمران چھوٹ پول رہا ہے شاہد وہ شاہین اور زفر کو مستقل طور پر یہاں سے لے جا رہا تھا اسے ان سے کہا کہ وہ ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں لے لیں اور گھر کو تعلیٰ لگا تھے موجودہ صورتحال میں شاہین کا حوصلہ قابل ذکر تھا ایک طرح سے ہم دونوں شاہین اور زفر کے لیے بلائے ناگہانی ثابت ہوئے تھے وہ اچھے بھلے سکون سے بیٹھے تھے اب نہ صرف ان کے گھر میں ایک کونچکہ لاش پڑی تھی بلکہ انہیں فوراں گھر بھی چھوڑنا پڑ رہا تھا اس کو باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ شاہین کے شیرے پر زیادہ تردد نہیں تھا وہ عمران کی عدائت پر عمل کر رہی تھی اسے جیسے عمران پر بھروسہ تھا کہ وہ ہر قسم کی صورتحال سے عوضہ پر آہ ہو سکتا ہے اس قسم کا بھروسہ اور اعتماد آسانی سے پروان نہیں چڑھتا لیکن جب ایک بار پروان چڑھ جائے تو بڑا پائیدار ہوتا ہے عمران نے جیلانی کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور واپس پہنچائے وہ پچیس تیس منٹ میں ایک ٹیوٹا کار لے کر ہمارے پاس پہنچ گیا تاڑی کو گھر کے گہراج میں کھڑا کیا گیا چیدی کی لاش ایک بڑے پولی تھن میں لپیٹ کا ڈگگی میں رکھی گئی گھر کو تالے لگانے کے بعد جیلانی اور زفر زفر کی موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے جبکہ میں شاہین اور عمران ٹیوٹا کار پر روانہ ہوئے عمران کا شیطانی چرخہ وہیں کھڑا رہنے گیا گیا جیلانی موٹر سائیکل پر ہم سے قریبا دو فرنانگ آگے تھا اس نے منا موبائل مستقل آن کرکا تھا دوسری طرف عمران کا موبائل بھی آن تھا راستے میں کوئی بھی خطرناک پولیس ناکہ دکھائی دینے کی صورت میں جیلانی نے ہمیں اطلاع دینا تھی اور ہمیں اس کی ہدایت کے مطابق راستہ تبدیل کرنا تھا یہ شام سات بجے کا وقت تھا پھر بھی لاش کوٹ ڈگگی میں رکھ کر شہر کی بھری پوری سڑکوں سے گزرنا ایک پرخطر کام تھا اس کے علاوہ یہ اندیشہ بھی اپنے جگہ موجود تھا کہ شاید چھیدے مرحوم کے ساتھیوں میں سے کوئی ہمارا پیچھا کر لے بہرحال یہ اندیشہ تو غلط حسابت ہوا تنہاو کی قیفیت کو ختم کرنے کے لیے عمران نے حسب عادت حلقی پھل کی گفتگو شروع کر تھی اس گفتگو کا آغاز شاہین کے ایک سوال ہی سے ہوا چاہین رشید عرف شیدے کے بارے میں عمران سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیسے ہمارے پیچھے لگا